اب میں یہاں پہ use کروں گا تین capacitor یہ capacitor اس جو ہمارا indicator ہے اس کی speed کو کم یا زیادہ کرنے کے ہمارے کام آئے گی اسلام علیکم فرینڈز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے ایک flasher جیسا کہ ہماری بائک میں یہ flasher آتا ہے جو ہمارے ڈیکیٹرز کو جو ہمارے اشاروں کو چلاتا ہے flasher آتا ہے تو آج ہم ایک خود flasher برائیں گے وہ بھی ایک ریلے کی مدد سے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ریلے اور ایک ہمیں چاہیے ہنڈرڈ اہم آف وارٹ یا ون وارٹ ریزیسٹر اس کو سب سے پہلے ہم یہاں پہ sold کر لیں گے یہ جیسی ہمارا یہاں sold ہو گیا اب ہم نے یہاں پہ وائرس لگانی ہے ہم نے یہاں پہ دینا ہے positive اور یہاں پہ دینا ہے negative 12 وولڈ positive twal والٹ اور یہاں negative 12 وولڈ र اس کے علاوہ میرے چینل پہ ویڈیو اپ لوڈ ہے کہ جو بائیک nonsense کوئل کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے ریوائرن کرتے ہیں چاہیے اس سے آپ کی بیٹری اچھی چارجنگ ہوتی ہے complete detailed ویڈیو اپ لوڈ ہے اچھاج Student ہم نے یہاں پہ لگا لیا ہے گراؤنڈ ٹویل وولڈ اور پوزیٹیو ٹویل وولڈ یہ میں نے وائرس لے لیا ہے جو ہماری گراؤنڈ ہے وہ کومن ہے اور جو ہماری پوزیٹیو ہے وہ یہاں پہ لگ جائے گی اب ہم اس کو دیں گے پوزیٹیو ٹویل یہاں پہ یہ ٹویل وولڈ میں پہ سپلائی ہے اس طریقے سے اب میں یہاں پہ use کروں گا تین کپیسٹر یہ کپیسٹر جو ہمارا انڈیکیٹر ہے اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کرنے کے ہمارے کام آئے گی سب سے پہلے میں اس میں لگاتا ہوں 470UF 35V جو نیگٹیو ہے وہ یہاں پہ لگے گی اور جو پوزیٹیو ہے وہ اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اب میں لگاتا ہوں 820UF اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہے جیسے جیسے ہم اس کے جو UF ہے اس کو بڑھاتے رہیں گے تو اس کی blink کی سپیڈ کم ہوتی جائے گی اب میں لگاتا ہوں 1000UF والا یہ ہمارے پاس ہے 1000UF اس طرح اگر میں سب سے اس میں لگا ہوں 150UF صرف 150UF تو اس کی سپیڈ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی تو آپ اپنی مرزی کے مطابق آپ کو جتنی blink سپیڈ چاہیے اس کے مطابق آپ کپیسٹر یوز کر سکتے ہیں میں اس اس کے اندر فٹ کروں گا یہ پرانا ہے یہ ہے دیکھیں یہ کراؤن لیفان کا ہے تو اس کو ہم کھولیں گے اس میں سے یہ پرانا سرکٹ نکالیں گے اور اس کی جگہ اپنا یہ والے سرکٹ لگانے گا میں نے اس میں سے یہ پرانا اس کا سرکٹ یہ نکال دیا ہے اب اس میں ہم اپنا سرکٹ لگائیں گے اچھا اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے ریلے کو یہ دیکھیں اس میں یہاں پہ بیٹری اور یہاں پہ یہ اس کی لائٹ کی ہوتی ہے یہاں سے مطلب کہ بیٹری ان ہوتی ہے اور یہاں سے آگے ہمارے جو انڈکیٹر ہے اس کو آؤٹ پوٹ جاتا ہے تو جو بیٹری والا ٹرمینل ہے وہ ہم نے ریلے کے سینٹر والے میں لگانا ہے اور یہ لائٹ والا ہے وہ ہم نے اس جگہ پہ سولٹ کر دیا اب ہم دیکھیں اس کی پرفیکٹ فٹنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم اس میں باقی کی کنیکشن کرتے ہیں ہمیں جس سپیڈ کی بلنک چاہیے ہم اس کے حساب سے اپنے حساب سے کپیسٹر اس میں لگا لیں گے دیکھیں اس میں میں نے کپیسٹر بھی لگا لیا نیگیٹیو اس سائٹ پر اور پوزیٹیو اس سائٹ پر یہ ہماری بیٹری آجائے گی بیٹری مطلب ہمارے بارہ بولٹ آ جائیں گے اور تحان رہیں جو بھی کپیسٹر لگانا ہے وہ کم اس کم ٹونٹی فائف بولٹ کا ہونا چاہیے ادروائز کپیسٹر بلاسٹ ہونے کے جانس ہوتے ہیں یہ پچیس وولٹ کا میں نے کپیسٹر لگایا اور تھاؤزنڈ یو ایف کا کیونکہ مجھے اتنا ہی بلنک چاہیے اگر آپ کو بلنک کی سپیڈ زیادہ چاہیے تو آپ اس سے کم یو ایف میں لگا سکتے ہیں تو اب اس کے ہم کنیکشن کرتے ہیں اور اس کو پھر بند کرتے ہیں میں اس کے اندر ایک سراخ کروں گا کیونکہ ہمیں گراؤنڈ وائل چاہیے کیونکہ ریلے کو اپریٹ ہونے کے لیے جو ہوتی ہے نیگٹیف وولٹیج چاہیے ہوتے ہیں جو اس کا اپنا سرکٹ ہوتا ہے اس کو نیگٹیف وولٹیج نہیں چاہیے ہوتے وہ آگے سے ہی جب سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تب نیگٹیف وولٹیج دے لیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک اس میں سراخ کرنا ہوگا میں نے اس جگہ اس کی گراؤنڈ وائر کو سولڈر کر لیا ہے کیپیسٹر کا نیگٹیف اور یہ کیپیسٹر کا پوزیٹیف جو اس کا ریلے کو ہمارا پوزیٹیف جائے گا وہ یہاں سے جائے گا اور آوٹپوٹ ہوگا وہ ہمارا اس پوائنٹ سے ہوگا جو یہ والا ہمارا پوائنٹ ہے یہ خالی رہے گا تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیا میں نے گراؤنڈ اور یہاں پہ بیٹری کی جگہ پہ پوزیٹیف تو یہ کام کر رہا ہے اب میں اس کو اس میں پیک کرتا ہوں اور پھر آپ کو چیک کرواتا ہوں تو اب اس کو میں اس میں فٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا فٹ ہوگیا کمپلیٹ اس کے علاوہ میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہے بائک کی بیٹری کے اوپر وہ بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی 14 وولٹ کی بیٹری ہے جس پہ انہیں اپنی گاڑی میں لیڈی لائٹس اور بڑے ہورن لگوانے ہوتے ہیں تو یہ اس کے لئے بہت اچھی بیٹری ہے تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو گراؤنڈ دیں گے اور جو ہمارا جو انڈیکیٹر ہے اس کا گراؤنڈ ہمارے پاس یہ ہے گراؤنڈ کیونکہ کومن ہوتا ہے وائرنگ کے اندر یہ کومن ہو گیا اور جو اس کو پوزیٹیف دینا ہے وہ ہم نے یہاں پہ بیٹری والی جگہ پہ اس کا پوزیٹیف آ گیا اور جو یہ یہ یہاں پہ آ گیا اس کی جگہ ہم دوسرا اشارہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک ہی ہے تو میں اس کو لگاتا ہوں نیگٹیف میں نیگٹیف اور پوزیٹیف میں پوزیٹیف یہ ہماری دیوائیس کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیو چاہیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی ویڈیو کو آگے شیئر کریں شاییو 솔� resistor شاییو شاییو موسیقی